حضور کے روزے پر حاضر ہو کر سلام کرنا یہ ایسا ہے جیسا کہ ڈائریکٹ حضور کو آپ زندگی میں سلام کر رہے ہوں کتنی بڑی سعادت کی بات ہے بہت سے لوگ بولتے ہیں حج کر لیے تو بس مدینہ جانا کا ضروری ہے کیا حضور سے محبت کرنے والوں کے لیے ضروری ہے جس کو محبت نہیں ہے وہ کہیں بھی جائے الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من یهده اللہ فلا مزللا ومن یزلله فلا حادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدن عبدوه ورسولوه صل اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبرکہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤوک فاستغفروا اللہ فاستغفروا اللہ وستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما بارک اللہ لنا ولكم فی القرآن المجید والفرقان الحمید رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی افقہ قولی معزز سامین اکرام گزشتہ جمعہ حج کے فضائل حج کی اہمیت اور حج نہ کرنے والوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعید بیان فرمائی ہے اور آدمی کس کس طرح کے بہانے کر کے حج کو ٹال دیا کرتا ہے اس پر تھوڑی سی گفتگو ہوئی آج مدینہ منورہ کے چند فضائل آپ حضرات کی خدمات میں پیش کرنے کا ارادہ ہے دنیا میں سب سے افضل جگہ مکہ مکرمہ ہے اس کے بعد مدینہ منورہ ہے مکہ مکرمہ میں خانے کعبہ کے اردگرد جو مسجد ہے مسجد حرام اس کو کہا جاتا ہے وہاں پر ایک نماز پڑھنے کا سواب ایک لاکھ نماز پڑھنے کے برابر ہے اور اس کے بعد مدینہ منورہ میں ایک نماز کا سواب بعض ضعیف روایت کے مطابق پچاس ہزار نمازوں کے برابر ہے اور ایک روایت کے مطابق وہاں کی ایک نماز ایک ہزار نمازوں کے برابر ہے مدینہ منورہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارکہ ہے مسجد ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اب تو یہ مسجد بہت وسیع و عریض ہے بہت بڑی مسجد ہے تقریباً اس کے چالیس بڑے بڑے گیٹ ہیں چاروں طرف مسجد کے برعامدہ ہے کھلا حصہ ہے اور قبلے کی جانب بھی سو دو سو فیٹ کا کھلا ہوا حصہ ہے اور اس مسجد کے حیع علی الفلاہ کی طرف راستہ نکلتا ہے اور وہاں پر جنت البقی ہے قبرستان مدینہ منورہ کا جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات امہات المؤمنین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مدفون ہیں اور بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی قبریں اس قبرستان میں ہیں علماء فرماتے ہیں تقریباً دس ہزار صحابہ کی قبریں اس قبرستان کے اندر ہیں جنت البقی میں مسجد نبوی بہت عظیم الشان مسجد ہے اس مسجد میں محراب سے بائیں طرف یعنی حیاء علی الفلاح کی طرف تین چار صف کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارکہ ہے آپ کی قبر مبارک ہے اور آپ کی قبر کے ساتھ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک ہے اور ان کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک ہے اور ایک قبر کی جگہ وہاں پر ریزرڈ ہے خالی رکھی گئی ہے جس میں قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاة والسلام آسمان سے نزول فرمائیں گے دنیا میں تشریف لائیں گے اپنے زمانے میں ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تھا دجال کو قتل کرنے کے لیے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے دنیا میں ظاہر ہو جانے کے تقریباً آٹھ سال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ صلات و السلام تشریف لائیں گے اور چالیس برس دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ صلات و السلام زندہ رہیں گے اور آپ کی شادی بھی ہوگی اور آپ کی اولاد بھی ہوگی اور آپ کی وفات مدینہ منورہ کے قرب و جوار میں ہوگی اور آپ مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ و سلم کے روزے کے اندر آپ کو دفن کیا جائے گا مدینہ منورہ ایسی جگہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا کہ مدینہ منورہ کے راستوں میں اللہ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے اسٹ میں ویشت میں نارت میں سوت میں مدینہ منورہ کے ہر کونے میں اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے ان کی ڈیوٹی کیا ہے تاؤون جیسے مرض کو مدینہ منورہ میں یہ فرشتے آنے نہیں دیتے پلیگ جس کو بولتے ہیں ایک بیماری ہے ایک وبا ہے جس سے آدمی کسیر تعداد میں مر جاتے ہیں ایسی کوئی بیماری مدینہ منورہ میں آ نہیں سکتی اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ فرشتے دجال کو مدینہ منورہ میں داخل ہونے نہیں دیں گے دجال ساری دنیا کا سیر کرے گا جہاں چاہے گا جائے گا آئے گا کوئی اس کو روک نہیں پائے گا لیکن مدینہ منورہ مکہ مکرمہ بیت المقدس اور کوہ تور یہ چار جگہیں ایسی ہیں جہاں پر دجال خدم نہیں رکھ پائے گا تو مدینہ منورہ میں بھی دجال آ نہیں سکتا ایسی وہ فضیلت والی جگہ ہے مدینہ منورہ میں ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہے احد احد پہاڑ آپ صلی اللہ علیہ و سلم جب اس پہاڑ کے قریب سے گزرتے تو کہتے کہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے ہم احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں حتی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ و سلم سے مسجد نبوی میں ایک ستون تھا جس کا نام ہے حنانہ اس توانہ حنانہ آپ صلی اللہ علیہ و سلم اس پر ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے جس صرح ممبر کی سیڑھی پر آپ چڑھ تے تو اس استوانے کو اس پلر کو ہاتھ لگا کر کے آپ خطبہ دیا کرتے تھے اس زمانے میں جیسا ہوگا اب تو وہ پتھر کا بنا ہوا ہے بتاتے ہیں کہ وہ درخت کا پلر تھا لکڑی کا اس کو پکڑ کر کے آپ خطبہ دیا کرتے تھے بات میں جب مسجد کی توسی ہوئی چوڑائی ہوئی تو اس کو تھوڑا ممبر سے الگ کیا گیا تو وہ اس قدر رویا کہ مسجد میں موجود تمام لوگوں نے اس ستون کے رونے کی آواز کو سنا لیکن ہمیں کبھی عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آسو نہیں آتا ایک دن ہمارا ایسا نہیں گزرتا جس میں حضور کی آدم کبھی رونا آگیا ہو اور ہم روزانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر صبح شام سو سو مرتبہ بھی درود بھیجتے نہیں نام ہم نے اپنا رکھا ہوا ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں پتھر رو رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دست شفقت اس سے ہٹ گیا اس وجہ سے رو رہا جب اس نے بہت زیادہ رونا شروع کیا پوری مسجد میں اس کی آواز گونج اٹھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ستون کو اس پلر کو ہاتھ لگایا اور اس کو تسلی دی جب جا کر وہ خاموش ہوا علماء فرماتے ہیں کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک اس کو تسلی دینے کے لیے نہ رکھتے تو وہ قیامت تک روتا رہتا حضور کے دست مبارک میں ایسی برکت ہے جس کو لگ جائے وہ اپنے آپ کو سکون والا محسوس کرتا ہے ایک مرتبہ ایک صحابی چھوٹے تھے حضور نے بلایا ادھر آؤ وہ آزان کہہ رہا تھا لڑکا ابو محضورہ غالباً ان کا نام ہے مسجد میں جو آزان ہوتی تھی اس کی وہ نکل اتارا کرتا تھا بچہ مزاق کے انداز میں ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ارے ادھر آؤ سارے بچے تو بھاگ گئے جب حضور کو دیکھا اور یہاں آزان کی نکل اتاری جا رہی ہے حضور نے فرمایا اس کو پکڑ کر کے لاؤ جو آزان کی نکل اتار رہا تھا اس کو پکڑ کر کے لایا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر کے بال پکڑ لیا اور کہا بول کیا بول رہا تھا تو وہ بچہ کہنے لگا اشہد انہ محمد رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے یہ جملہ وہ نکل اتار رہا تھا جس وقت حضور کا گزر ہوا ادھر آزان ہو رہی تھی ادھر وہ بچہ یہ جملہ بول رہا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا بتاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے کس کی نکل اتار رہے تھے تو اس نے آزان کے کلمات سنائے تو حضور نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے جاؤ سر کے بال پکڑ رکھا تھا جواب دے دیا بچے نے حضور نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ کچھ نے کہا مارا نہیں ڈانٹا نہیں تو وہ بچہ کہنے لگا یا رسول اللہ اب کہاں جاؤں گا موت تک آپ کے قدموں میں ہی رہوں گا حضور کا ہاتھ پڑ گیا تو مسلمان ہو گیا حضور کا دست مبارک اس کے سر کے بالوں کو لگا اپنے گھر سے نکلے اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لائے حضور کو دیکھا حضور اس طرح گرمی کی وجہ سے اپنی گریبان کھول کر کے بیٹھے ہوئے تو ان صحابی نے بھی اپنی گریبان کو کھول لی گنڈیا اپنی کھول لی علماء فرماتے ہیں جب تک وہ زندہ رہے اسی طرح اپنی گریبان کو کھلا رکھا کرتے تھے کہ میں نے حضور کو اس حالت میں دیکھا تھا اس قدر حضور سے محبت ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں خدبہ دے رہے راستے سے ایک صحابی مسجد میں آ رہے تھے ابھی مسجد میں نہیں آئے حضور نے بیان کے دوران کسی سے کہا بیٹ جاؤ وہ صحابی سمجھے کہ مجھے کہہ رہے ہیں بیٹ جاؤ تو وہ صحابی وہی راستے میں گلی میں بیٹ گئے کہ حضور نے فرمایا بیٹ جاؤ بس میں بیٹ جاؤں گا چاہے گلی میں ہو کہیں پر بھی ہو ایسے دیوان صحابہ جسم کے اندر ایسی برکت ہے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی انہا کے گھر دوپہر کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ و سلم ایک مرتبہ آرام کرنے کے لئے تشریف لے گئے گرمی کا موسم ہے ہمارے لئے تو ایسی ہے پنکھا ہے ہم تو خبیص ہیں شیطان ہے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخون تک ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے لیکن ہمیں اس قدر عیش و آرام کا سامان ملا ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ و سلم نے کیسی زندگی گزاری ہمارے لئے گرمی کا موسم ہے ہوا کا کوئی انتظام نہیں آپ آئے رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں آ کر لیٹ گئے گرمی کی وجہ سے دوپہر کا وقت ہے حضور کی جب آنکھ کھلی حضور نے دیکھا ام سلیم حضور کو کسی چیز سے کھو جا رہی ہے حضور نے دیکھا تو پوچھا کیا کر رہی ہو وہ کہنے لگی کہ حضرت سے جو پسینہ نکل رہا ہے اس کو کھجا کھجا کر اس کو دھکیل دھکیل کر بوتل کے اندر جمع کر رہی ہوں حضور نے پوچھا اس کا کیا کرو گی تو وہ کہنے لگی کہ حضرت اس میں مشک سے بھی زیادہ خوشبو آتی ہے حضور کے پسینے میں مشک سے بھی زیادہ خوشبو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ رات میں آرام فرمانے کے لئے تشریف لے گئے رات میں جنگل علاقہ ہے پتھر کا علاقہ ہے پہاڑ کا علاقہ ہے روشنی کا کوئی انتظام نہیں رات میں اگر پیشاب کی ضرورت پڑ جائے تو باہر نہیں جاتے تھے رات کے وقت میں سام وغیرہ ہوتے ہیں بچھو وغیرہ ہوتے ہیں روشنی کا کوئی انتظام نہیں کوئی کوئی چلے بھی جاتے ہیں اکثر معمول یہ تھا گھر میں برطن رکھے ہوئے ہوتے تھے جس میں پیشاب کیا کرتے تھے صبح میں اٹھا کر پھیک دیا کیا کیا تاجب سے دیکھتے ہیں کبھی بھی دیکھے نہیں سکا کیا ہمارے گھرہ میں بچپن میں دیکھے نہیں ٹوکرہ میں لیٹرین اٹھا لیا شھٹ کو آتے تھے دیکھے نہیں کیا اب بیس پچیس سال پہلے تک بھی یہ معاملہ ہمارے علاقوں میں چلتا تھا لیٹرین کا کوئی انتظام نہیں تھا بلکل مین گیٹ کے برابر میں ہی وہ لیٹرین بنا ہوا ہوتا تھا اور سارا لیٹرین جمع ہوتا تھا صبح ہی صبح تین بجے چار بجے پانچ بجے چھے بجے وہ پاکھانہ اٹھانے والے لوگ آتے تھے پردہ ہٹایا کپڑا ہٹا کر کے دور ہٹا کر کے پاکھانہ سب ٹوکری میں پھیک کر آتے تھے ہوتا ہے کیا ہوتا تو چودہ سو سال پہلے اگر کسی مٹی کے برطن میں پیش آپ کر لیا تو کیا تاجب کی بات ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح برطن میں پیش آپ فرماتے تھے اور صبح اس کو اٹھا کر پھیک دیا کرتے تھے ایک مرتبہ آپ نے آرام فرما رات میں پیش آپ فرما صبح ہوئی آپ نماز کے لئے تشریف لے گئے اور برطن صاف کرنے کے لئے کہا اس کو پھیک کر آنا ہے تو جو باندی تھی خادمہ تھی اس نے کہا کہ حضرت میں نے تو اس کو پی لیا ہے میں نے اس کو پی لیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا اس کو ڈانٹا نہیں برا نہیں کہا یہاں سے علماء کرام نے لکھا ہے کسی غلط کام کو دیکھ کر حضور کبھی خاموش نہیں ہوتے کوئی غلط کام ہو رہا ہے یا ہو گیا ہے یا ہونے والا ہے حضور ضرور اس کو رکھتے ہیں اس باندی نے پیش آپ کا برطن لیا تھا اگر وہ کام غلط ہوتا تو حضور ضرور منع فرماتے حضور نے منع نہیں فرمایا حضور خاموش ہو گئے یہاں سے محدثین کرام نے بیان فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ و سلم کا بول و براز پاک ہے صرف حضور کا باقی لوگوں کا نہیں صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ و سلم کا پیشاب پاک ہوتا ہے آپ کو کبھی نیند میں بھی وضو نہیں ٹوٹتا تھا ہم تو دن بر ڈھام ڈھوس کرتے رہتے نبی پاک صلی اللہ علیہ و سلم کو کبھی نیند میں بھی وضو نہیں ٹوٹتا تھا نیند میں کبھی احتلام نائٹ فال نہیں ہوتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ و سلم کہیں پیشاب پاک خانہ کے لئے تشریف لے جاتے درخت جو ہے چل کر کے آ جاتے پردہ بنا لیتے حضور اس پردے میں پیشاب پاک خانہ کرتے پھر وہ درخت ہٹ جاتے زمین وہ پاک خانہ پیشاب اپنے اندر نگل جاتی دو ہزار سترہ میں جب میں حج پر گیا تھا بینگلور کے ایک بہت بڑے مولانا ہمارے روم میں تھے ہمارے کمرے میں ایک مہینہ ہم ان کے ساتھ رہے اللہ کا بڑا فضل ہوا کہ بڑے عالم کے ساتھ کمرے میں رہنے کا موقع ملا ان کے ساتھ پورا سفر میں نے کیا مکہ مکرمہ مدینہ منور سب وہ جو ہے ایک مرتبہ فرمانے لگے کسی نے پوچھا کہ مکہ مکرمہ میں اور سعودی عرب میں بہت زیادہ یہ پیٹرول ملتا ہے تیل ملتا ہے اس کی کیا وجہ ہے حضرت مسکراتے ہوئے کہنے لگے آدم علیہ السلام ساتھ سو مرتبہ آئے آدم علیہ السلام ساتھ سو مرتبہ مکہ مکرمہ آئے عمرہ کرنے کے لئے تین سو مرتبہ حج کرنے کے لئے تشریف لائے دنیا کا ہر پیغمبر مکہ مکرمہ آیا ہے تو مکہ مکرمہ جب آئے گا تو مختلف علاقوں سے گزر کر آئے گا اس لئے سعودی عرب میں جب ان کا آنا ہوا جہاں جہاں انہوں نے پیش آپ کیا اللہ نے اس کی برکت سے تیل کو بنا دیا اس کی برکت سے اللہ نے تیل کو بنا دیا اور جہاں جہاں انہوں نے اپنی ضرورت سے فراغت حاصل کی اس کو اللہ نے سونا بنا دیا یہ انہوں نے ایک عجیب بات بیان کی بینگلور کے بڑے مولانا ہے جمعہ مسجد کے امام صاحب ہیں ابھی بھی زندہ ہے کبھی موقع ملتا ہے تو میں ان سے ملاقات کے لئے جاتا رہتا ہو حضرت مولانا شاہ عبدالقادر صاحب واجدی دامت برکاتہ ملعالیہ بہرحال تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ شہر ہے مدینہ منورہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی من حج فزار قبری بعد موتی جس آدمی نے حج کیا اور حج کے بعد میری زیارت کی یعنی روزے پر حاضر ہوا اور آ کر کے سلام پیش کیا وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے میری زیارت زندگی میں کی ہو حضور کے روزے پر حاضر ہو کر سلام کرنا یہ ایسا ہے جیسا کہ ڈائریکٹ حضور کو آپ زندگی میں سلام کر رہے ہوں کتنی بڑی سعادت کی بات ہے بہت سے لوگ بولتے ہیں حج کر لیے تو بس مدینہ جانا کا ضروری ہے کیا حضور سے محبت کرنے والوں کے لئے ضروری ہے جس کو محبت نہیں ہے وہ کہیں بھی جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں ساری دنیا کو اللہ نے وجود بخشی ہے حضور کی برکت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو نہ یہ چاند ہوتا نہ سورج نہ زمین نہ آسمان نہ میں اور نہ آپ ان کی زیارت کے سلسلے میں لوگ مزا کڑاتے یا غیر ضروری سمجھتے ہیں حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے جلیل القدر بزرگ ہیں تین سو تابعین کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تین سو تابعین یعنی وہ لوگ جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ایسے تین سو لوگوں کو حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے دیکھا مدینہ منورہ میں آپ پیدا ہوئے ساری زندگی آپ نے مدینہ منورہ ہی میں گزار دی ہے ایک حدیث کی وجہ سے صرف ایک حدیث کی وجہ سے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ ساری زندگی مدینہ منورہ ہی میں گزار دی ہے وہ حدیث کیا ہے سناو آپ کو عمل کرنے کا ارادہ کریں گے جو آدمی کوشش کر سکتا ہو کہ وہ مدینہ میں آ کر کے مرے تو وہ مدینہ میں آ کر کے مر جائے اس لیے کہ جو آدمی مدینہ منورہ میں مرے گا میں اس کے لیے قیامت میں شفاعت کروں گا سفارش کروں گا اسی لیے دنیا بھر کے اکابرین بڑے بڑے علماء کرام مدینہ منورہ میں جا کر مرنے کو پسند کرتے ہیں یہ جو فضائل عمال ہے جس کو ہم سب پڑھتے ہیں ساری دنیا میں حضرت شیخ الحدیث حضرت زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ ان کی وفات بھی مدینہ منورہ میں ہوئی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی برابر میں جو قبرستان ہے جنت البقی جس کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس قبرستان میں دفن ہونے والوں کے لیے میری شفاعت ہے کیونکہ جو بھی وہاں آئے گا حضور کی زیارت کرے گا منظار قبری وجبت لہو شفاعت جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی تو حضرت شیخ زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی وفات بھی مدینہ منورہ میں ہوئی ہے اور آپ کو جنت البقی میں دفن کیا گیا تو حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ ہمیشہ مدینہ منورہ میں رہا کرتے تھے کبھی کہیں نہیں جاتے تھے اس ڈر سے کہ میں مدینہ سے باہر نکلو تو کہیں موت نہ آ جائے میں مروں گا تو مدینہ میں مروں گا ہاں حج پر جانا تھا تب انہوں نے سفر کیا اور مکہ مکرمہ تشریف لے گئے حج کے ارکان وغیرہ ادا کیا اور جلی سے پھر واپس مدینہ منورہ آ گئے اور مدینہ منورہ میں ذرا سوچئے گا سخت گرمی ہے پتھر کی زمین ہے نہ کوئی معقول راستہ ہے نہ کوئی پنکھا ہے کوئی خاص انتظام نہیں ایسے زمانے میں آج سے بارہ سو سال پہلے کی بات حضرت امام مالک رحمت اللہ علی جب تک مدینہ منورہ میں رہے زندہ رہے کبھی بھی اپنے پیروں میں چپل نہیں پہنا کیونکہ یہ میرے آقا کا شہر ہے میرے آقا کے شہر میں میرے آقا کے قدم پڑے ہیں اس قدم پر میرے پیر کا چپل لگے یہ میرے لئے گوارہ نہیں میں اس کو اپنے لئے سمجھتا ہوں پوری زندگی آپ نے کبھی مدینہ منورہ میں چپل نہیں پہنا آج بھی جو حجاج کرام جاتے ہیں اس میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نہ مکہ میں چپل پہنتے ہیں نہ مدینہ منورہ میں چپل پہنتے ہیں ادب کا خیال کرتے ہیں اگرچہ چپل پہنا جائز ہے کوئی منع نہیں ہے بس ایک محبت کی بات ہے کہ چپل پہنے بغیر ہی گھومتے رہتے ہیں آج کل تو بہت دشواری ہے چپل پہنے بغیر وہاں گھومنا کیونکہ سڑک بنی ہوئی ہے پچاس ڈگری کا ٹیمپریچر ہوتا ہے آدمی اگر بغیر چپل کے گھومے گا تو پھر پیروں میں ورم آجاتا ہے دو تین دن میں اس کے حالت خراب ہو جاتی ہے تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں کپڑا بانگ لیتے ہیں چپل پہنے کوڑے پر اونٹنی وغیرہ پر سواری نہیں کی یہ میرے آقا کا شہر ہے میں اس میں سوار ہو کر چلوں گا نہیں میں چلوں گا اپنے پیر سے چلوں گا کسی سواری پر نہیں بیٹھوں گا مدینہ منورہ میں حضرت امام مالک رحمت اللہ علی جب راستے سے گزرتے تو راستے کے بیچ میں نہیں چلتے تھے بلکہ کوئی گھر بنا ہوا ہے تو اس گھر کی دیوار کی برابر سے چلتے تھے تاکہ راستے کو چھوڑا جائے کیونکہ اس راستے سے میرے آقا کا گزر ہوا ہے کہیں میرا قدم آقا کے قدم کے اوپر نہ پڑ جائے سمجھ راستے سے گزر رہے تھے ایک آدمی آیا آ کر کے ایک حدیث معلوم کی کہ حضرت مجھے فلا حدیث سنا دیجئے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے چھڑی نکالی بیس چھڑی لگائی اس کو راستے میں آقا کے کلام کو سننا چاہتا ہے کس قدر تم بے عدب چلو مسجد وہاں بیٹھو وہاں تم کو میں حضور کے حدیث سناتا ہوں بیس چھڑی مارے کہ حضور کے حدیث کا یہ درجہ ہے کہ راستوں میں سڑکوں میں چلتے پھرتے اس پر بات کی جائے عدب کرو چلو جا کر بیٹھتے ہیں مسجد نبوی میں اس آدمی کو لے گئے اور جتنی چھڑی ماری تھی اتنی حدیث سنائی بیس چھڑی لگائی تھی اس نے پوچھی تھی ایک حدیث حضرت نے بیس چھڑی لگائی تو بیس حدیث یں جا کر سنائے مسجد نبوی میں وہ آدمی کہنے لگا کاش کہ میں اور زیادہ چھڑی کھا لیا ہوتا تو اور جاتا ہے آدھا گھنٹہ بیان ہوگا بیٹھو کیا بیٹھتی لو کھلا پلا کر کے کہا جاتا ہے کہ بیٹھو بیان ہوگا کوئی نہیں بیٹھتا سنتا بھی نہیں اور وہاں ایک ایک حدیث سننے کے لیے چھڑی کھا رہے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کھانا بہت کم کھاتے تھے کیوں تاکہ پیشا پاخانہ کی ضرورت نہ پیش آجائے اگر پیشا پاخانہ کی ضرورت آتی مدینہ منورہ کے ایریا کے اندر کبھی پیشا پاخانہ نہیں کرتے تھے مدینہ کا جو اس زمانے کا بارڈر تھا اس باز علماء نے لکھا کہ حضرت امام مالک ایک قدم مدینہ میں ایک قدم مدینہ کے باہر رکھتے تھے جہاں باؤنڈری ہے انٹرنس ہے ایک قدم ادھر ایک قدم ادھر اس طرح رکھ کر کے اپنی ضرورت فارغ کرتے تھے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ اس طرح میری چاہت ہے کہ میری موت آئے تو مدینہ میں آئے اس قدر آپ کو خواہش ہے کہ مدینہ منورہ میں وفات ہو جائے اس قدر بڑے جلیل القدر آپ بزرگ ہیں آخری بات سناتا ہوں مدینہ منورہ کے تعلق سے حضرت عوف بن اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی دیکھا خواب میں حضرت نے کیا دیکھا امیر المؤمنین خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہو گئی حضرت عمر کہاں ہے مدینہ میں ہے حضرت عوف بن مالک نے خواب دیکھا کہ حضرت عمر کی موت کیسے ہو رہی ہے شہادت سے ہو رہی ہے شہادت کہاں نصیب ہوتی ہے کوئی آدمی آ کر کہ قتل کرے اور جہاد میں جائے اس میں شہادت ہوتی ہے حضرت عمر سے آ کر کہنے لگے حضرت میں رات میں خواب دیکھا ہے کہ آپ کو شہادت کی موت نصیب ہوئی ہے کسی نے آپ کو قتل کیا ہمیں اگر کوئی آ کر بولے رات میں دیکھا ہوں بات یہ کون کے آگ مارتے ہیں کیا رہے میرا کمپا ڈبانار کو ہے تھی یہ کب بھی میرے بارے میں خواب آتے رہتی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے جب سنا کہ ان کو کسی نے قتل کر دیا ہے دوسرے کے خواب میں حضرت عمر نے کہا یہ کیسے ہو سکتا میں تو مدینہ منورہ میں رہنے والا میرے چاروں طرف باڑی گارڈ گھومتے پھرتے ہیں اور یہ سب دار الاسلام ہے میں ہمیشہ یہی رہتا ہوں کہیں جہاد وغیرہ میں جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے تو مجھے شہادت کیسے اللہ ہاں اللہ نے اگر چاہا تو یہ ممکن ہے اللہ کے یہاں سب کچھ ممکن ہے پھر حضرت عمر رضی انہوں نے دعا مانگی اللہ مرزق نی شہادت فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک اے اللہ مجھے تیرے راستے میں شہادت کی موت نصیب فرماؤ شہادت نصیب فرماؤ اور مدینہ منورہ میں تیرے رسول کے شہر میں موت نصیب فرماؤ لوگوں نے سنا حورتوں نے بھی سنا حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفظہ رضی اللہ انہا نے پوچھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو شہادت کی موت بھی نصیب ہو یعنی آپ مدینہ سے باہر جائیں جہاد کرنے کے لئے شہادت کی موت وہاں نصیب ہوگی اور مدینہ میں بھی آپ کو موت نصیب ہو یہ کیسے ہوگا دو جگہ کیسے ہوگا لیکن حضرت عمر کہا کرتے تھے بلا یعطی بی اللہ انشاء اللہ اللہ نے اگر چاہا تو یہ پازیبل نماز پڑھا رہے تھے ایک ظالم ابو لؤلو آیا اور آ کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر خنزر چلا دیا اس زمانے کا ہتھیار تلوار چلا دیا جس سے آپ کو بہت بڑا زخم ہوا خون بہا اور آپ کی وفات اسی میں ہو گئی جب اس نے خنزر چلا آیا تمام صحابہ کو یقین ہو گیا کہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی دعا اللہ نے اس طرح سے قبول کی ہے کہ شہادت بھی نصیب ہو رہی ہے اور مدینہ منورہ میں موت آ رہی ہے تو مدینہ منورہ وہ سرزمین ہے جہاں پر مرنے کی تمنا صحابہ کیا کرتے تھے بزرگان دین اولیاء اللہ اولیاء کرام کیا کرتے تھے تو بہت برکت والی وہ جگہ ہے مدینہ منورہ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم دعائے مانگے کہ دنیا بھر سے لوگ مدینہ منورہ کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں مکہ مکرمہ کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں حج پر جا رہے ہیں عمرے پر جا رہے ہیں اے اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق اتا فرما صرف زبان سے دعا مانگنے سے کام نہیں چلتا بلکہ پریکٹیکلی عمل کرنا کیا کرنا بلکل چھوٹا سا کام ہے ہر آدمی کر سکتا رکشا چلانے والا بھی کر سکتا ہے وہ کام کیا ہے گھر میں ایک ہنڈی رکھے گھر میں ایک ہنڈی رکھے اور اس میں روزانہ یا ہفتے میں یا مہینے میں جتنا ممکن ہو اس میں ڈال سکے ایک بزرک سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کتنا بھی ڈالوں گا وہ بھرے گی نہیں ہنڈی مہینے میں میرے پاس ایک روپیہ بستا ہے مشکل سے ایک ایک روپیہ جوڑوں گا میری زندگی ختم ہو جائے گی اتنا پیسہ جمع نہیں ہوگا حج کو جانے کے لئے تو حضرت نے فرمایا ارے ہنڈی میں ڈالنا تیرا کام ہے بلانا اس کا کام ہے تیرا کام کدم اٹھانا ہے ہاتھ پکڑنے والا وہ ہے ارادہ تو کر چنانچہ آپ کیا کریں ہنڈی لیں اور اس میں روز آنا یا ہفتے میں یا مہینے میں جتنا آپ سے ممکن ہو حج کی نیت سے اس میں ڈالیں کہ اے اللہ میں یہ پیسے حج کے لئے جمع کر رہا ہوں آپ کا ارادہ پکہ ہے اور عمل کوشش جاری ہے دعا بھی مانگ رہے ہیں یہ ایک دن وہ آئے گا اللہ تعالی آپ کا انتظام کر دے گا کمائی میں برکت ہو جائے گی یا کوئی اور شکل ایسی بن جائے گی کہ آپ کو حج کی توفیق ہو جائے گی اور اتنا لمبا سفر سب امیر غریب سب کے لئے آسان ہو جائے گا اگر بالفرض حج کی توفیق نہیں بھی ہوئی ارادہ ہونے کی وجہ سے اس کو مرنے کے بعد حاجیوں کے صف میں کھڑا کیا جائے گا اللہ پاک ہم سب کو اپنے پاک گھر کی زیارت نصیب فرمائے حج کی عمرہ کی اور مدینہ منورہ کی زیارت روز پاک کی زیارت اور مقدس مقامات کی زیارت کا شرف نصیب فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین